نعرہ تکبیر اللہ مکبر زبا غدیر مالا نعرہ تکبیر اللہ مکبر نعرہ رسالت یا حسنہ نعرہ رسالت یا حسنہ یاک زبان کل ایمان نعرہ حیدری یا حسینیت زندہ بار یزیدیت اہلِ بیت کے دشمنوں پر لانت جنابِ سیدہ کے دشمنوں پر لانت صلوات بر محمد وعالی محمد علیہ وآلہ علیہ وآلہ 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 علیہ وآلہ التمات سے دعا برائی زبورِ حجتِ خدا بسماللہ الرحمن الرحیم اللہ مکن نے وذیع کلم لکھ جیب ریندہ سند صلوات وآلہ 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 فی حضیع سواد وفی قوشن ولی مے حفظا مے حفظا حتی تکنہ سرواب محمد و علی محمد السلام علی محمد سرواب محمد سرواب محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ جعلنا من المتمسقین و بلایت الامیر المومنین السلام علی سید الانبیاء والمرسلین اب القاسم محمد والا سید المتاہر والامام المزفر اشجاہل نظنفر ابی شفیر شفر قاسم توبہ وسکر الارف المبین الناصر المعین السید الرزی الامام الوسی امام مشارق والمغارق ابل حسنین امیر المومنین علی ابن عبی طالب والہ تیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولانداللہ ادائے محل وراسب حبوکہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم مجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم بس اتنے سریل داکرین کے بعد میں اپنا نام مولا علی کے ودہت قداروں میں اسی طرح لکھوانا چاہتا ہوں جس طرح ایک بڑیا نے مصر کے بالار میں اپنا نام یوسف کے خریدانوں میں لکھوایا تھا تو جہاد آپ نے میری طرف رکھنی ہے بس سیدہ کا جشن پڑھیں گے میں نے بس خادوی دعوانی ہے اتنی اہمیت ہے اسلام میں غدیر کی کہ سادقی آل محمد نے فرمایا مالک فرماتے ہیں کہ ایک بندہ غدیر کے دن علی کی ولایت کی خوشی میں اگر کسی مومن کو کھانا کھلائے کھانا کھلانا مقدر کی بات ہے کہ ایک بندہ علی کی ولایت کی خوشی میں بھائی جیس خصوصی طرح جو کہ کسی مومن کو کھانا کھلائے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس نے کھلایا ہے ایک مومن کو کھانا لیکن اس کے کھاتے میں لکھ اس نے آدم سے لے کے خاتم تک تمام انبیاء کو کھانا کھلایا اگر کھانا کھلانے کا اتنا سواب ہے تو پھر یا علی کہنے کا کتنا سواب ہوگا ایک بندہ کھڑا ہو گیا محفل سے اس نے کہا مالک پھر یہ سارا سواب تو امیر آدمی لے گئے غریم کیا کریں امام نے غلمایا اگر تم ہم سے بیار کرتے ہو تو ہم بھی تم سے بیار کرتے ہیں تم علی کی ولایت کی خوشی میں کسی مومن کے ساتھ مصافح کر کھانا نہیں کھلا سکتا علی کی ولایت کی خوشی میں کسی مومن کے ساتھ مصافح کر اللہ کہے گا فرشتوں کو اس کے خاتم لکھ دے اس نے آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء سے برخوافہ کیا اور جو آیت میں نے پڑھی سرنامہ گفتگو کی طور پر اس آیت پر قباہ کرنے سے پہلے میں آپ کو میار بتا دوں اور وہ بھی اپنی زبان سے نہیں سلمان محمدی کی زبان سے کچھ بندے اکٹھے ہو کے سرکار سلمان محمدی کے پاس آگئے انہوں نے آگے پوچھا سلمان تو علی کا بڑا لائک شکرد ہے تو علی کے پاس بیٹھا رہا سلمان ہمیں یہ بتا دے کہ بندے کو کتنا بولنا چاہیے اور کتنا چھپ رہنا چاہیے اور یہ سلمان کون ہے سلمان کو کچھ لوگوں نے کہا سلمان تو شہراز کے بادشاہوں کا بیٹا تھا تُو آلِ محمد کی دہلیت پہ آگے نوکری کی تجھے ملا کیا وہ سلمان کا جواب سننا سلمان نے کہا ان کا اور ان کا پس میں کیا مقابلہ وہ ستاروں کی پوجھا کرتے تھے ستاریں ان کی پوجھا کرتے تھے ان کا اور ان میں کیا مقابلہ وہ ستاروں کی پوجھا کرتے تھے ستاریں ان کی پوجھا کرتے تھے اور کچھ بندوں نے سلمان سے پوچھا سلمان تو ہر وقت یا اللہ کی نواز پڑتا ہے یا اللہ کی نواز پڑتا ہے یا تحلیزِ ظاہرہ پہ آکے نوکری دیتا ہے دوسرا کام تو کرتا ہے نہیں یا اللہ کی نواز پڑتا ہے یا تحلیزِ ظاہرہ پہ آکے نوکری کرتا ہے سلمان تو نے جنت میں نہیں جانا سلمان تو نے جنت میں نہیں جانا سلمان کبھی کچھ اور کام بھی کر لیا کر سلمان اس کو آکے اور مدد جو چیز تیرے خوابوں خیالوں میں لگی ہے یا کسر و زمزم کے بیالوں میں لگی ہے روز دیتا ہوں داری سے درہ سیدہ پہ جاڑو جنرت میری ریش کے بالوں میں لگی ہے حیدری حیدری جنرت میری نریش کے بالوں میں لگی ہے سلمان سے پوچھا کہ سلمان کو بتا علی کا لائک شگرد ہے انسان کو کتنا بولنا چاہیے اور کتنا چپ رہنا چاہیے آپ توجہ کرنا سلمان نے کہا بہتر تو ہے کہ بندہ ساری زندگی چپ رہے بہتر تو ہے انسان ساری زندگی چپ رہے لیکن ذکر اگر علی کے بیٹوں کا شروع ہو جائے تو کبھی چپی نہ کریں اور ہم نے عشق علی کی مستی میں بابا جی چار میں سے آپ کی نظر کر رہا ہوں ہم نے عشق علی کی مستی میں میں قدے میں ہی بندگی کی ہے جو بندے کو چار شائعنی کو سمجھتے ہیں ہم نے بابا جی عشق علی کی مستی میں میں قدے میں ہی بندگی کی ہے جو ولایت سننے آئے ہیں اور آج علانے ولایت ہے جشن ہے ہم نے عشق علی کی مستی میں میں قدے میں ہی بندگی کی ہے اور ہم بڑے مستند شرابی ہیں جب بھی پی ہے بلائی دی بھی ہے اور جو آیت میں نے اس سرنامہ گفتگو کی دور پر پڑی اس میں اللہ اور میرے اور یہ آیت ہے آیت متواترہ جو ایسی آیات جو بغیر کسی توقف کے دوبارہ ایک آیت آجائے ایک کام کے لیے خکم آجائے پھر فوراں دوسری آیت آجائے اسے کہتے ہیں آیت متواترہ ہمارے علماء نے لکھا کہ جب یہ آیت آئی تو چند بندے جب نبی نے علی کی ولایت کا اعلان کیا کہ اللہ ولی ہے دوسرا رسول ولی ہے اور تیسرا وہ ہے جو حالت رکوع میں زکاة دیتا ہے یعنی قرآن کی روح سے ولی ہے تھی اور یہ بھی بڑی کمال بات ہے کہ اللہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ مجھے نبی کہتے بلاؤ اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا مجھے صدی کہتے بلاؤ اللہ نے قرآن میں کہا جب بھی تم مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو یا مجھے ولی کہتے بلاؤ یا مجھے علی کہتے بلاؤ ایک سوالی آیا مسجد میں اس نے آگے سوال کیا کوئی ہے جو مجھے اللہ کے نام پہ دے وہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے جو اپنے گھر والوں کو بھی کچھ نہیں دیتے تھے سوالی برشان ہو گئے تیسری دفعہ سوال کیا اور پھر اس نے کہا کہ اللہ گواہ رہنا میں تیرے محبوب کی مسجد سے خالی جا رہا ہوں جب میرے مالک نے اعلان سنا فوراں زکاة کے لئے انگوٹھی بڑھائی اور انگوٹھی زکاة میں دے دی اور نبی پاک جب مسجد میں آئے انہوں نے پوچھا سوالی سے من عطا کا حاضر حاتم تجھے یہ انگوٹھی کس نے دی اللہ اکبر یہ تجھے انگوٹھی کس نے دی تو اس نے کہا ذات واقع راکے اس بندے نے مجھے انگوٹھی دی جو رکوع میں ہے اللہ اکبر اب دیکھنا کہ ہماری کتب دین جاتی عبد سے لے کے جو آخر کلام تن کہ بندہ نماز میں حرکت کر دے بندے کی نماز ٹوٹ جاتی ہے عام بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس نے نماز میں کچھ حرکت کر دی کوئی بچہ آگے بچے کو پیچھے کیا آل محمد کا مذہب کہتا ہے دوبارہ نماز پڑھ دیکھو کہ آل محمد کا مذہب کہہ رہا ہے کہ دوبارہ نماز پڑھ میری نماز ختم ہو گئی لیکن دیکھو میرے مالک نے ربوع میں انگوٹھی دی پوری دنیا سے جا کے پوچھو کیا میرے مولا کی نماز ٹوٹی اللہ اکبر نہ میرے مولا کی نماز ٹوٹی بلکہ سارے کہتے کامل نماز ہے اکمل نماز ہے کامل نماز ہے اکمل نماز ہے تو پھر مجھے کہنے کی اجازت ہے یہ کہ نماز نمازی کی ٹوٹی ہے نماز کی نہیں ٹوٹی نبی پاک نے اعلان کر دیا کہ اللہ ولی ہے رسول ولی ہے اور وہ ولی ہے جس نے حالت ربوع میں زکاہ دی پانچ ساتھ بندے بابا جی انہوں نے کہا کہ کچھے ہوکے انہیں میٹنگ تھی اور جب بندہ کچھ نہیں کہا سکتا وہ میٹنگ کر لیتا ہے پانچ ساتھ بندوں نے بابا رسی شادی کچھے ہوکے میٹنگ کی انہوں نے کہا یار اگر تو آیت کو مانتے ہیں اللہ حق پر یہ بات انہوں نے علی کی دشمنی میں کی لیکن بات ان کے موہ سے بڑی پرفیکٹ نکل گئی انہیں کہا اگر تو آیت کو مانتے ہیں تو علی کی ولایت واجب ہے اگر تو اس آیت کو مانتے ہیں تو پھر علی کی ولایت واجب ہے اور اگر آیت کو نہیں مانتے تو پھر پورے قرآن کے منکر ہو جاتے ہیں یعنی ایک آیت کا منکر پورے قرآن کا منکر وہ دس بارہ بندے مسجد میں ایک سائیڈ پہ بیٹھ کے آپ اس میں چہمیں گوئے شروع یار کریں تو کریں کیا جو بھی ہو جائے ہم سے علی حضم نہیں ہوتا آپ اس میں چہمیں گوئے شروع کیا کریں یار اب ان کا دل کچھے پکا ہونا شروع ہو گیا اللہ اکبر یعنی علی کی ولایت حضم نہیں ہو رہی علی کی ولایت حضم نہیں ہو رہی یہاں فوراں دوسری آیت آگئی یارِ بھونہ نعمت اللہ ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کہہ رہا محبوب یہ سن کر سمجھ کر دیکھ کر پھر علی کو نہیں مانتے یہ کافر ہو گئے ہیں یعنی اللہ علی کے ولایت کے منکر کو کافر کہتا ہے یعنی جو بھی بندہ اللہ کی نظر میں مالک کی ولایت کا منکر ہو اللہ اسے کافر کہتا ہے اور پہنچوے ابام صرف پوچھا گیا مالک دین کیا ہے اللہ حکم مالک دین کیا ہے امام نے فرمایا دین پانچ چیزوں کا نام ہے توجہات میری طرف دین پانچ چیزوں کا نام ہے مولا بتائیں کون کون سی پانچ چیزیں امام نے فرمایا نماز بڑا خوش امام نے فرمایا حج بندہ بڑا خوش امام نے فرمایا زکاة بڑا خوش کہتا مولا پانچویں چیز بتائیے امام نے فرمایا ولایت علی اللہ حق پر میرے مالک نے فرمایا ولایت علی ولایت علی کا نام آنا تھا اس کے چہرے پہ وہی اثرات شروع ہو گئے جو ایک حرامی کے چہرے پہ ہونے چاہیے کہتا جی مالک کہتا میں ایک اور ٹرائی کرتا ہوں اٹھا اٹھ کے کہتا ہے مالک ان سب میں سے ضروری کیا ہے مجمع لگا تھا کہتا ہے مالک ان سب میں ضروری کیا ہے اور پھر مجمع کی تو دیکھتا ہے نماز امام نے فرمایا اللہ کی قسم نہیں پھر کہتا ہے روزہ امام نے کہا نہیں پھر کہتا ہے حج امام نے کہا نہیں پھر کہتا ہے سکا امام نے کہا نہیں اب وہ چپ ہوا اور ولایت کا وارث بول پڑا امام اے نری امام نے فرمایا سب سے ضروری ہے علی کی ولایت اللہ اللہ تکبیر اللہ رکبر اللہ رسالہ اللہ اٹھا اور کہتا مالک نماز اللہ کی وہ ہلکی ہو گئی روزہ اللہ کے لیے وہ ہلکا ہو گیا حج اللہ کے لیے وہ ہلکا ہو گیا زکاة اللہ کے لیے وہ ہلکی ہو گئی اور آپ دادا کی ولایت سب سے افضل امام نے کہا تیری ماں تیرے غم میں روئے اور نماز سفر میں قصر ہوتی ہے اللہ روزہ مریض پہ واجب نہیں ہے زکاة غریب دے نہیں سکتا حج پہ مسکین جا نہیں سکتا اور میرے دادا کی ولایت مسافر پہ بھی واجب عمیر پہ بھی واجب غریب پہ بھی واجب اور میرے دادا کی ولایت ہر بندے پہ واجب اور میرے دادا کی ولایت ہر بندے پہ واجب اب اگر آپ کے سامنے ایک بندہ چار رکت والی نماز دو رکت پڑے مولوی صاحب پیچھے ہاں بھئی آپ نے چار رکت والی نماز دو کیوں پڑی ہے کہ بھئی میں تو مسافر ہوں دور سے آیا ہوں کسر پڑوں گا ایک بندہ رمضان کے مہینے میں آپ کے سامنے دوپیر کے وقت کیلے کھا رہا ہو کیولا نے پکڑ لیا سرکار آپ کیلے کیوں کھا رہے ہیں روزہ کیوں نہیں رکھتے اس نے جناب دوائیوں کا سامنے رکھا دبا بھئی میں تو بیمار ہوں اور ویسے بھی امام نے فرما اگر بندہ بیمار ہے روزہ رکھے تو اس کا فائدہ نہیں کیونکہ معصوم کا حکم ماننے کا نام دین ہے بندے نے دوائیوں کا سامنے سرکار میں تو بیمار ہوں میں کیسے روزہ رکھو ایک بندے وہ علامہ صاحب نہیں میں زکاة کیسے دوں اب ایک بندے کو میں نے پوچھا تو علی اللہ کیوں نہیں پڑھتا اللہ ہاتھ بر میں نے پوچھا تو علی اللہ کیوں نہیں پڑھتا وہ کہے بھائی میں تو غریب ہوں بکواس وہ کہے میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے گذارا نہیں ہوتا بکواس ان کے پاتھ بھی ایک جواب ہے اور اہا بلکل صحیح وہ کہے جب میری ماں ہی شریف نہیں تو میں علی کی ولایت تقرار کیسے کروں اگر میری ماں ہی شریف نہیں وہ کہے گا تو میں علی کی ولایت تقرار کیسے کروں اور قدیر خون پہ بوڑے محمد نے جوا محمد کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا یعنی جس جس کا میں بولا اس اس کا علی بولا ایک بندہ اٹھا واقعی تو سب نے مبارک دی بخن یا امیر المومنی کہا ایک بندہ اٹھا اس نے کہا سرکار آپ نے کہا نماز ہم نے نماز پڑھی آپ نے روزے کا حکم دیا ہم نے روزے رکھے آپ کے کہنے پہ ہم نے سب کچھ کیا یہ علی کی ملائیت آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے سرکار نے پتا نہیں میں اس وقت تک نتق نہیں کرتا جب حالق کا پیغام نہ آجائے اس نے کہا جی اگر علی کی ملائیت اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ کو مجھ بے عذاب نازل کرے کیونکہ اسے پتا تھا کیونکہ مکہ میں ابو جہل نے یہ ڈراما کیا تھا کہ سرکار تبلیغ دین کر رہے تھے اس نے کہا محمد اگر تو اللہ کا سچا رسول ہے تو اگر اللہ کا سچا رسول ہے تو عذاب آنا جائے لیکن عذاب نہیں آیا بلکہ آیت آگئی کہ محبوب ان میں کیسے عذاب نازل کروں ان میں تو رہتا ہے فورا آئیت آگئی محمد عذاب کیسے نازل کروں ان میں تو رہتا ہے اس نے وہی ترامہ کیا کہ اگر عذاب تو آئے گا نہیں پھر بعد میں اسی سے استضلال کریں گے کہ اگر علی کی ولایت اتنی ضروری ہوتی عذاب کیوں نہ آتا اور یہ بالکل معصوم کا فرمانہ جو بندہ حج کر گئے اس کے سارے گناہ پشلے ماف ہو جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھ دے کہ اس کو کسی پرانے گناہ کی سنا ملی ہے کیونکہ اس کے سارے پشلے گناہ جو ہو گئے سارے ماف زیرو میٹر اس نے کہا جی کہ محمد اللہ سے کہ اگر علی کی ولایت سچ ہے تو فوراً عذاب آ جائے سرکار نے ابھی دعا نہیں کی اللہ اکبر محمد عذاب کیلئے دعا نہیں کرتا ابھی دعا نہیں کی فوراً آسمان سے کنگری آئی اس کے سار میں لگی اور وہ جہنم میں چلا گیا اللہ اکبر یعنی ابو جہن تھا محمد کا دشمن اس کے لئے عذاب نہیں آیا حارس بن نمان فخری تھا علی کا دشمن اس کے لئے عذاب آگیا تو مجھے کہنے دیجئے اگر کوئی بندہ محمد کا دشمن ہو اللہ معاف کر سکتا ہے لیکن علی کے دشمن کو اللہ بھی معاف نہیں کرتا